بیلکم ڈیئر سٹورنٹ ڈو مائی چینل بائیلہ جی و پروپیسر راشکمار ٹوڈی ایم گوئنگ ٹو شیئر ریزننگ کوشن اینسرز آف دیس چیپٹر اسپیسیلی جو چیپٹر آپ کا جو ہیں وہ ایسیلل لائف چیپٹر نمبر فائیو جن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو آج آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کی اینڈ کے اندر ہم آج بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کے جو اقزام کے اندر دو دو نمبر کے کوشنز آپ کے اٹیمٹ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریزننگ کوشن اینسرز کہتے ہیں جس کو ہم آپ کے ایسی بورڈ آب انٹرمیٹر اکراچی کے اندر جو آپ کا سیکشن بی میں جو کوشنز آتے ہیں ان میں سے میں نے کچھ کوشن آپ کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں اب اجی کوشن کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کا یہ چیپٹر ریسے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آخر میں ہم آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم ایکسرزائز کو بھی سال کرتے جائیں گے اس میں ہم سے گزو اگرہ ہوں گے اور تو اس طرح یہاں پہ آج ہم بات کرتے ہیں آپ کا یہ جو سب سے پہلے جو ریزننگ کوشن جو ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے کوشن نمبر ون اگر آپ دیکھیں تو جو ہم نے جو ٹرم دیا ہوا ہے ٹرم کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہیمن ایمینو ڈیفیشنسی وائرس کیوں دیا گیا ہے تو بکاس ایٹ ڈسٹروائیس ڈا پریشیس سیلس آپ ایمینو سیسٹم سے ہے لیکن ہمیں پتا ہے ہم اپنی پیڈیوز کلاسز میں بہت بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ کے جو ایمینو سیسٹم کے جو سیلس ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹی ہلپر سیلس کہتے ہیں اور وہ آپ کے پریشیس سیلس ہیں ہمیں پتا ہے کہ we know very well the پریشیس سیلس یا ٹی ہلپر سیلس they protect our body to attack on the germs and save our body آپ کی باڈی کی جو افاظت کی جاتی ہے وہ ٹی ہلپر سیلس کے طرح کی جاتی ہے اور وہ ٹی ہلپر سیل the part of the ایمینو سیسٹم کہتے ہیں اور آپ کے جب یہ ایمینو سیسٹم کے جو ایتنے پریشیس سیلس ہوتے ہیں ان پہ جب یہ حملہ کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ these ڈی ہلپر سیلس activate the cytotoxic lymphocytes دیکھ اس لئے ہم جب بات کرتے ہیں کہ جو ہم نے جو آپ کے یہ جو ہیوی ٹرمٹ ہم نے دیا ہوا ہے ہیمن ایمینو دیفیشنس وائرس کیوں دیا گیا ہے کیوں ہمیں پتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایمینو سیسٹم کی جو سیلس ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ٹی ہلپر سیلس کہتے ہیں یہ جا کے ان پہ حملہ کرتے ہیں یہ آپ کے پریشن سیلس پہ حملہ کرتے ہیں تو اب کس طرح سے کانی ہوتی ہے اگر ہم آگے دیکھیں تو these ڈی ہلپر سیلس activate آپ کے ڈی ہلپر سیلس پہ جو اٹیک کرتے ہیں لیکن ڈی ہلپر سیلس کا کام کیا ہوتا ہے ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں تو these ڈی ہلپر سیلس activate as cytotoxic lymphocytes سیلس cytotoxic lymphocytes سیلس کا کیا کام ہوتا ہے kill the pathogenes یہ اور activate کرتے ہیں آپ کے بی سیلس کو تو جب ہم بی سیلس کو activate کرتے ہیں تو بی سیلس کا کیا رول ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ they're secretly antibodies here اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو macrophages کو activate کرتے ہیں جب یہ macrophages کو activate کرتے ہیں تو what is the role of the macrophage یہ ہے تو ہم نے کہا دیکھا macrophages ingest and destroy the foreign germs یہ ہے آپ کے باڈی میں جو foreign germs ان کو destroy کر دیتے ہیں اور بی سیلس کیا کرتے ہیں انٹی پاڈیز کو secret کرتے ہیں cytotoxin کیا کرتے ہیں kill the pathogenes تو اتنے جو اہم کام کرنے والے آپ کے جو سیلس ہوتے ہیں ان کو activate کرنے والے سیلس ہوتے ہیں جتے ہیں T helper sales کہتے ہیں جب آپ کے T helper sales آپ کے attack ہو جاتے ہیں بایرس کے تھو اور جب یہ attack ہو جاتے ہیں تو ultimately ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو بی سیل آپ کے cytotoxic sales آپ کے macrophages sales they remain inactive farm reactivate ہوتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کو activate کرنے والے T helper sales ہوتے ہیں اور وہ خود بجارے جو ختم ہو جاتے ہیں وہ آپ کے under control میں آ جاتے ہیں آپ کے وائرسز کے اندر میں اسی لیے ہم نے اس وائرسز کا نام دیا با ہے کہ HIV Trump ہم نے کہہ دیا ہے question number two بیسٹرون باق کرتے ہیں کہ why HIV only attack the T lymphocytes but not on other sales دیکھیں آپ کے ذہن کل در یہ question آتا ہے کہ یہ جو آپ کے جو lymphocyte sales ہیں جن کو T lymphocyte sales کہتے ہیں T L پر sales کہتے ہیں یہ کیوں targeted ہے باقی بھی آپ کے جو باڈی کے جو sales ہوتے ہیں وہ آپ کے targeted کیوں نہیں ہیں یہاں پہ تو ہم نے اس کا answer سے آپ کے سامنے write down کیا ہے because T lymphocyte sales have the specific protein receptors which are recognized and identified by the HIV glycoproteins such surface that bind with these receptors a lock and key manner to make easy entry of HIV content into the T lymphocyte sales دوسرے ہم جب بات کرتے ہیں کہ یہ جو particularly T lymphocyte کیوں targeted HIV کیا not other sales یہ تو سب سے پہلے ہم نے write down کیا ہے کہ T lymphocyte have the specific protein کیونکہ آپ کے T lymphocyte sales ہیں ان کے پاس خاص قسم پروٹینز ہوتے ہیں اور وہی آپ کے receptors ہیں وہ چار recognize ان کو recognize کون کرتا ہے آپ کے recognize اور identify کون کرتا ہے آپ کے HIV کے glycoproteins کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ HIV کے جو glycoproteins ہیں پریویس کلاس میں پڑھ چکے ہیں آپ کے جو HIV glycoprotein ہیں ان کی surface کو جب آپ چیک کرتے تو وہاں پہ spikes ہوتے ہیں اور وہ spikes آپ کے پتا ہے کہ ان spikes کے glycoproteins موجود کی ہے وہ bind ہو جاتے ہیں with these receptors ایسے bind ہوتے ہیں جیسے lock and key مینر ہی ہے جیسے particular lock کو unlock کرنا چاہیں تو particular key کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ نے enzyme میں پڑھاؤ گئے کہ particular enzyme attack on the particular substrate ہی ہے particular lock یعنی unlock by the particular key ہی ہے تو دیکھیں کہ آپ کا جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کا connection بن جاتا ہے lock and key manner کے اندر and to make easy آپ T lymphocyte سے آپ کے HIV ان کے درمیان میں ایک تعلقات بن جاتا ہے lock and key کی کی طرح اور یہ آسانی ہو جاتی entry up HIV content آسانی سے T lymphocyte cell کے اندر داخل ہو جاتی ہے اس لیے یہ targeted ہو جاتے not to the other cells پوشن number 3 ہم بات کرتے کہ why HIV belong to the retro viruses group یہ ہے ہم بار بار کہتے ہیں یہ جو جو گروپ سے تعلق کہتے ایک family کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس family کو ہم کہتے retro viruses کہتے ہیں اب یہ کہتے کہ ان کو retro viruses کے اندر کیوں رکھا گیا ہے ہم یہ بات کرتے کہ HIV belong to the retro viruses group because they have the two main characters اس family کے اندر جو جاندار ہوتے ہیں جو دو main characters ہوتے ہیں ایک کی ہم بات کرتے ہیں RNA کی موجود کی دوسری ہم بات کہتے reverse transcript enzymes یہ ہے تو اس کو پر پر ریکچر کے اندر پتا چکے ہیں آپ کے reverse transcript enzyme ہوتے ہیں جو ہمیں جنرل ہمیں بتائے DNA RNA بناتے اور RNA جا کے protein بناتے لیکن اگر RNA DNA کی تیاری کریں تو اس میں ایک enzyme کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آپ کا enzyme ہے جس کو ہم کہتے ہیں reverse transcript enzyme کہتے ہیں تو یہ reverse transcript enzyme جو تیاری ہوتی RNA کی موجود تھی اس group کو تعلق رکھتے ہیں کس کے ذات HIV بلانگ جود ہے Retro viruses group پر portion نمبر 4 کہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو بلکہ پیکٹیو phages ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو جو پیکٹیو phages ہیں یہ کیوں genetic engineering میں استعمال کی جاتے ہیں تو پیکٹیو phages are genetic engineering are transfer the one to another which benefit the organism produce the important product ہے تو آپ کے جو important product ہے ان کو introduce کرتے پرویوز انسلیب relationship لائٹک سائیکل کی جو آپ کی جو سائیکل ہے کہ اچھا آپ کی جو بیکٹیو phages کی جو سائیکل ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی آپ کے پاس لائٹک سائیکل دوسری ہوتی ہے لائسوجین سائیکل یہ لائٹک سائیکل کو ہم یہاں پہ ماسٹر سائیکل relationship ہمیں پتا ہے کہ جب آپ کے جو وائرس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بیکٹیو phages وائرس کہتے ہیں اور وہ آپ کے اٹک کرتے ہیں آپ کے بیکٹیو کے اوپر اور ہمیں پتا ہے کہ جو وائرس جو اپنی جو مین جو داخل کرتے اس کو ڈی اے کہتے ہیں اور وہ ڈی اے جب بیکٹیو کے ڈی اے اے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ان کو کنٹرول کر دیتے ہیں ٹیک آور کر دیتے ہیں تو اس کی مین کہا ہے کہ آپ کے پاس جو بیکٹیو فیرس ہیں وہ ماسٹر بن جاتا ہے اور آپ کا یہ جو بیکٹیو ہیں وہ سلیف بن جاتے ہیں اسی لئے اس کو ہم کہتے ہیں ماسٹر انسلیف ریلشنشپ کہتے ہیں کوشن نمبر سکھ ہم دیکھ ہیں کہ why does بیکٹیو فیج انزائم affect بیکٹیو ڈی اے اے پر ڈی اے انزائی ہوسٹ 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 ہوتا ہے وینو بیکٹیو ہوسٹ کہتے ہیں کہ جو آپ بیکٹیو فیج کے جو انزائم یہ انزائم ریلیز کرتے ہیں اور وہ انزائم آپ کے بیکٹیو ڈی اے پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن اسی بیکٹیو کے اندر جب وائرل ڈی اے موجود ہے لیکن اس پہ حملہ کیوں نہیں کرتے ہیں انسلیف ہوسٹ یہ کوشن ہے کوشن مارک ہم دیکھتے ہیں دوسرہ ہم بات کرتے ہیں جو اگر ہم دائیجیسٹنگ انزائم جس کو ہم کہتے ہیں ڈی نیز انزائم کہتے ہیں کیونکہ جب آپ کا وائرل ڈی اے نے ڈسنٹیگریٹ کرتے ہیں بیکٹیو ڈی اے نے کو ڈسنٹیگریٹ کرتے ہیں کس کے تھروں کرتے ہیں آپ کے دائیجیسٹیو انزائم جس کو ہم کہتے ہیں ڈی انزائم ٹائم ڈونٹ ایفکٹ ایٹ رہے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو انزائم ہے یہ بیکٹل دی اینے پہ تو اٹیک کرتے تھے لیکن وائرل دی اینے پہ اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ وائرل دی اینے کچھ انڈرکوز کچھ کمیکل چینجز کر دیتے ہیں اور ان کیمیکل چینجز کی وجہ سے یہ آپ کا جو وائرل انزائم ہے وہ اتنا اثر انداز نہیں کرتے آپ کے اسی وائرل دی اینے کے اوپر بٹ اٹیک آن دی بٹ ایفکٹ آن دی بیکٹل دی اینے یہ ساری ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہ جو ریزننگ یہ ہم بات کرتے ہیں اسی لیکچر کے اندر اسی ویڈیو کے اندر ہم نے جو ڈسکس کیا ہوا ہے ریزننگ کوشن کے بارے میں اور میری آنے والی ویڈیوز کے اندر اسی چیپٹر کے ساتھ کنسرن ایک اور ہم ویڈیو ہم دیں گے آپ کو اور بھی آپ کے ریمیننگ ریزننگ کوشن ہے ہم بھی ہم بات کریں گے تو اس طرح یہاں پہ اسی آج کا جو یہ آپ کا جو ریزننگ کوشن کا جو میں نے ایک پارٹ 1 دیا ہوا ہے جس کو ہم آج اند کر رہے ہیں so don't forget to like share comment and subscribe to my youtube channel if you have any questions about the topic about the reasoning question reasoning question answers so comment down and i will try to reply everyone thank you very much friends موسیقی